بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا خاص وظیفہ شیئر کریں گے اس اسم مبارک کو پڑھنے کے جو تین خاص فیدے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معزز سامعین اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بابرکت ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا خاص عجر ہے اور ان کو پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے معزز سامعین وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی عمل کریں کوئی تسبیح پڑھیں تو آپ نے وہ عمل وہ وظیفہ وہ ورد وہ تسبیح مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے جب بھی آپ کوئی عمل کوئی وظیفہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے اللہ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ آپ پہ بارش کی طرح برستا ہے معزز سامین اللہ تبارک و تعالی ہی حمد کے لائق ہے صرف وہی ذات ہے جسے حمید کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تعریف کا مستحق ہو اس لیے انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا میں مصروف رہیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں معزز سامین جس اسم کا جس نام کا ہم وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسے پہنے والا صاحب عظمت بنتا ہے اور اس میں اخلاق حمیدہ کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ اسم مبارک وہ نام مبارک کیا ہے وہ ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے وہ نام مبارک وہ اسم مبارک ہے یا حمیدو بڑی توجہ کے ساتھ بڑی دھیان کے ساتھ آپ نوٹ فرمالیں یا حمیدو معزز سامین یہ عمل بری آدات مثلا شراب نشا جوا چوری وغیرہ چھڑانے کے لیے بہت محصر ہے ایسے لوگوں کو جن سے برائی ختم کرنی ہو ان کو یہ اسم مبارک روزانہ ایک سٹھ سو مرتبہ پڑھ کر پانی دم کریں اور ان کو پلائیں اکتالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ وہ برائی کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی شریر بدچلن اور نافرمان اولاد کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے انہیں بھی دم شدہ پانی پلائیں وہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ با فضل خدا معزز سامین یہ اسم مبارک اخلاق حمیدہ پیدا کرنے میں بہت قوی اور محصر ہے اسے کسرہ سے پڑھنے سے زبان پر سچائی آمال میں اخلاص کاموں میں نیک نیتی عبادات میں خشو و خضو دل میں نرمی کردار میں عظمت پیدا ہوتی ہے جو اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس کی زبان ہمیشہ گالی گلوش سے پاک صاف رہے گی جہاں اس کا ذکر ہوگا اچھے الفاظ سے ہوگا جو شخص صبح کی نماز کے بعد روزانہ ایک سو مرتبہ اسلام کو پڑھے گا لوگ اس سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اگر دشمن بھی اس کے سامنے آئیں تو نیچی نگاہ سے اسے دیکھیں گے اور چلے جائیں گے کبھی برائی سے پیش نہیں آئیں گے معزز سامین اس اسم کے ذکر سے حب الہی پیدا ہوتی ہے اور حضور اکرم آقاد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا جذبہ دل میں جنم لیتا ہے جس شخص کا نام محمود ہو اس کے لیے اس اسم کا ورد بہت اچھا ہے وہ لوگوں کی محبت کا مرکز بان جائے گا معزز سامین وہ اسم مبارک کیا ہے وہ اسم مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے یا حمیدو یا حمیدو معزز سامین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ